ادھر سب کا دھیان نکائے چناؤں میں بی جے پی کی جیت پر تھا ادھر توڑ ڈالی گئی ایک سو پچاس سال پرانی مزار مولاناؤں میں مچ گئی بغدر یوگی نے جو کیا تھا وعدہ اس کو کیا پورا دے دیا اب تک کا سب سے بڑا آدیش حیدر آباد بالے بھائی جان کہہ رہے ہیں بدلہ دیا جائے گا یوگی نے دیا چیلنج اور کھالی ایک اور نئی قسم یو پی میں مافیاؤں میں مچ گیا ہر کمپ تین سو وعد مزاریں ہو گئیں دھوست سب روکتے رہ گئے ادھر یوگی آدھتینات نے ایک بار پرنٹ رکس مافیاؤں کو مٹی میں ملانے کی قسم کیا کھائی ادھر تین سو مزاروں کو دھوست کر دیا گیا ہزاروں مولانا دیکھتے رہ گئے ہر کوئی کہتا رہ گیا پلیز یہ ایک سو پچاس سال پرانی مزار ہے اس کو مت توڑو لیکن بلڈوزر ایسا کر جا کے مزار کا نام و نشان مٹ گیا بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی اس کی خبر حیدرواد والے اویسی بھائی جان کو ملی وہ بری طرح سے بھڑک گئے اور مسلمانوں کے ساتھ بھیدباؤ کرنے کا آروپ لگا دیا کہاں پر مزاروں کو توڑا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یوگی آدھتینات نے اب کون سا بہت بڑا آدیش دے دیا ہے اس بار یوگی نے اپنے ادھکاریوں کو ہی کڑی پھٹکار لگائی ہے اور جو ادھکاری بھشتہ چار کا رہے تھے ان کو سبق سکھا دیا ہے تحصیل پر کس طرح سے بھشتہ چار ہوتے رہے ہیں اسے سبھی نہ دیکھا ہے اور جنتہ یہاں پر کتنی مشکلوں کا سامنا کرتی ہے اس بات کی ریپورٹ بھی یوگی آدھتینات کے پاس مہنچی تھی جس کے بعد یوگی نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے اپنے ہی ادھکاریوں کو سبت چیتامنی دے دی کہ اگر کوئی بھی بھشتہ چار کرے گا یا کسی بھی طرح سے جنتہ کو پریشانی ہوگی تو نوکری جانیت ہے یوگی آدھتینات نے اشاروں اشاروں میں ہی بتا دیا کہ کام کرنے کے طریقے کو ادھکاری سودھان لیں نہیں تو انجام ٹھیک نہیں ہوگا راجست اسے جڑے کئی ادھکاریوں پر یہ آروپ لگتے رہے ہیں کہ وہ پیسوں کی لالش میں کام کو جانبوچ کر دھیما چھوڑ دیتے ہیں لیکن اب یوگی آدھتینات نے کہہ دیا ہے کہ سب ہی ادھکاریوں کی رپورٹ ان کے ٹیبل پر آنی چاہیے یہی بجاہ ہے کہ مانا جا رہا ہے کہ اب تحصیل میں کام تیزی سے ہوں گے اور بھشتہ چار سے لوگوں کو مکتی ملے گی اتنا ہی نئی نکاہ چنا میں بہت بڑی جیت ملنے کے بعد یوگی کے کام کرنے کا سٹائل ایک دم سے چینج ہو چکا ہے انہوں نے ساب شبدوں میں ایک بار پھر مافیاؤں کو بہت بڑی چتابنی دے ڈالی ہے اصل میں بیتے کچھ مہینے میں ایسی خبریں لگاتار سامنے آ رہی تھی کہ نشے کا کاروبار اتر پردیش میں بڑھ رہا ہے کئی مافیاؤں نشے کا کاروبار کرنے میں جھٹے ہوئے تھے پر جیسے ہی اس کے بارے میں یوگی کو جانکاری لگی انہوں نے نشہ مافیاؤں کو بھی مٹی میں ملانے کی سوگند دکھا لی یوگی نے سخت آدیش دیا کہ کسی بھی قیمت پر یواؤں کو برباد کرنے والے مافیاؤں کو چھوڑا نہ جائے جس کے بعد اب مافیاؤں میں ایک بار پھر سے دہشت پھیل گئی ہے کیونکہ اب تک جس طرح سے اپراد کی دنیا میں خود کو بڑھا کرنے والے مافیاؤں کا خاتمہ یوگی پولس نے کیا ہے اس کو پوری دنیا نے دیکھا ہے یہی وجہ ہے کہ نشہ مافیاؤں بھی تھر تھر کام رہے ہیں لیکن اب بابا کے کام کرنے کا طریقہ بیجپی کے دوسرے راجیوں میں بھی اپنایا جا رہا ہے اترہ کھن کی پشکر سندھامی سرکار بھی اب بلڈوزر چلانے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے آروپے کے وہاں پر ونوے باگ کی زمین پر کئی لوگوں نے اوید طریقے سے مزارے بنا رکھی تھی جن پر بلڈوزر چلائے گیا ہے خبر کے مطابق وہاں اب تک پورے راجی میں تین سو کے قریب مزاروں کو دھوست کیا جا چکا ہے کورپے ٹائگر ریزرپ کے بجرانی رینج میں بھی کئی مزاریں بنائی گئی تھی لیکن مزاروں سے سنبندت کاغذات پیش نہ کر پانے کے بعد انہیں ڈہا دیا گیا یعنی میسیج ایک دم لاؤڈ انڈ کلیر ہے کہ کہیں پر بھی اگر اوید کام کیا جائے گا تو بکشا نہیں جائے گا سوطروں کی مانے تو جب مزاروں کو توڑا جا رہا تھا تب کچھ لوگوں نے بلڈوزر والی کاروائی روکنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام ہوئیں اور بلڈوزر اپنا کام کر گیا آپ کو بتا دیں کہ بلڈوزر والی کاروائی کی شروعات سب سے پہلے یوگی عادتنات نے اتر پردیش میں کی تھی اور تب ہی سے کئی راجیوں میں آپ اس کا استعمال بڑ گیا ہے بلڈوزر سے تابر توڑ کاروائی کروانے والے بلڈوزر بابا کو آپ اب تک کامکاج کے لیے کتنے نمبر دینا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور بتائیں